بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت غریب تھے میری ایک بیٹی تھی جو ابھی پندرہ سال کی عمر میں ہیں بہت زیادہ خوبصورت بن چکی تھی جیسے جیسے میری بیٹی جوان ہو رہی تھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہو رہی تھی اب مجھے اس کی خوبصورتی سے خوف آنے لگا تھا ایک رات اچانک بیٹی کی چیخوں کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی کے ساتھ تو میرے سگے میرا نام حلیمہ ہے ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے میری ایک ہی بیٹی تھی جبکہ اس گھر میں میری چار جتھانیاں بھی رہتی تھی جن کے جوان بچے تھے گھر بہت بڑا تھا اس لیے رہنے میں کبھی تنگی تو نہیں ہوئی پر یہاں حسد بہت زیادہ تھا اور گھر میں لڑائی جگڑے بہت ہوتے تھے میرا شوہر بہت ہی ماسون تھا کسی کے سامنے کچھ نہیں بولتا تھا میری باقی کی جتھانیاں مجھ پر روب چلاتی تھی لیکن میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کی عزت رکھ رہی ہوتی تھی میری ساس بھی تھی اور وہ باقی سب کے ساتھ زیادہ گل مل کر رہتی تھی کیونکہ ان کے بیٹے تھے اور میری صرف ایک ہی بیٹی تھی لیکن میری بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی ایک دفعہ میں نے کہا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تو میری ساس نے کہا کہ پیاری ہے تو کیا کریں رہے گی تو لڑکی ہی نہ اور لڑکی کی شکل و صورت سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس اس کے نصیب اچھے ہونے چاہیے بات تو ان کی بلکل ٹھیک تھی میں اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتی تھی زندگی ایک طرح ٹھیک جا رہی تھی ہم تین لوگ تھے اس لیے ہمارا خرچہ کم تھا جبکہ باقی جٹھانیاں ہمیشہ اسی بات پر روتی رہتی تھی کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے کیونکہ ان کی اولاد زیادہ تھی تو ان کے خرچے بھی زیادہ تھے سارے بیٹے میری ساس کو مہینے کے دس ہزار دیتے تھے اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیسے بنتے وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے تھے گر میں ایک ہی ہانڈی بنتی تھی ایک ہی باورچی کھانا تھا گر کا محول بڑا ہی گھٹن زیادہ تھا لیکن یہیں پہ گزارہ کرنا تھا کیونکہ قرائے کا گھر نہیں لے سکتے تھے اور ہمارے خاندان میں سے آج تک کوئی بھی الگ نہیں ہوا تھا اسی لیے ہم بھی الگ نہیں ہو سکتے تھے میری بیٹی اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ڈھل لگنے لگا تھا کہ کہیں کوئی اس کی خوبصورتی کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے کیونکہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اپنے ہواس کھو سکتا تھا میں اس کو کہتی کہ تیار نہ ہوا کرے اس کے لیے شوک رنگوں کے کپڑے نہیں لیتی تھی بلکہ اس سے کہتی تھی کہ وہ اپنے بال بھی ایسے بنائے کہ جیسے بالکل ہی تیل لگا کر ان کو باندھ کر رکھے ہوں چہرے پہ کوئی میک اپ نہ لگائے کوئی عرائش نہ کرے لیکن اسے کسی عرائش کی ضرورت ہی نہ تھی وہ ان سب کے باوجود بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی دراصل میری بیٹی مجھ پر ہی گئی تھی میں بھی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی لیکن پھر گھر کی ٹینشن سسرال کا دباؤ لے کر میری شکل ہی بدل گئی میں پینتیس سال کی عمر میں ہی ایسے لگنے لگی کہ جیسے میری عمر پنتالیس سال ہو گئی ہے اب تو میری بچی پندرہ سال کی جوان ہو گئی تھی میں اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ ہم کو الگ ہو جانا چاہیے تو میرا شوہر مجھ پر ہنستا تھا کہ تم صرف اس لیے الگ ہونا چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ گھر لڑکوں سے بڑا ہوا ہے تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ سارے لڑکے اس کے کزن ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس کے کزن ضرور ہیں لیکن اس کے بائی تو نہیں ہیں میں اپنی بیٹی کو سب سے دور رکھتی لیکن بچپند سے ایک ہی گھر میں رہتے تھے اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل گبراتا رہتا تھا پھر آہستہ آہستہ میرے شوہر نے مجھے مطمئن کرنا شروع کیا اس نے کہا کہ پاگل ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہم سب ایک خاندان میں ہیں یہ بچے بھی اسی خاندان کے ہیں سارے ایک ساتھ پلے بڑے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو فضول میں پریشان ہوتی رہتی ہے زیادہ پیار کرتے ہیں اس گھر میں اور کوئی لڑکی نہیں تھی کیونکہ سب کے ہی بیٹے تھے صرف میری ہی بیٹی تھی لیکن پھر بھی میرے شوہر کو شاید نظر نہیں آتا تھا کہ اس حوالے سے میری بیٹی کو کوئی زیادہ پیار نہیں کرتا اس کی کبھی کوئی بھی چیز لے کر نہیں آتا تھا میری سب سے بڑی جٹھانی کے سب سے چھوٹے بیٹے اور میری بیٹی میں صرف دو سال ہی کا فرق تھا پہلے تو وہ میری بیٹی کو برا کہتی تھی لیکن آج کال اس سے بہت زیادہ پیار جتا رہی تھے شاید وہ اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتی تھی لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں نہ ہو مجھے یہاں پر کوئی سکھ نظر نہیں آیا تھا میرا شوہر اچھا تھا نہیں تو میں نے یہاں پر اپنی زندگی کس طرح گزاری میں ہی جانتی ہوں اگر میرا شوہر اچھا نہ ہوتا تو میری زندگی تو تقریباً برباد ہو گئی تھی اس نے باتوں باتوں میں مزاق کیا اور میں نے بھی مزاق میں کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں یہ بات اس کو بہت زہر لگی اور وہ زمین پر پاؤں مار کر چلی گئی وہ بڑی عجیب عورت تھی اپنے جذبات چھپا نہیں سکتی تھی جو موں میں آتا تھا بول دیتی تھی اور میری ساس بھی ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتی تھی کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی ساس کہتی تھی اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے پھر ایک دن مجھ پر ایک مسئیبت ٹوٹی ہمارے گھر میں پانی دینے کے لیے ایک لڑکا آتا تھا اس نے آتے ہی سب کو بتا دیا کہ اس گھر کے کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سا بھائی ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہے ساری جٹھانیوں اور میرا بھی دل کا شوہر تھا جو اس دنیا سے چلا گیا ہم سب بڑی پریشان تھیں ہمیں پتا چلا کہ ایمبولینس والے اسے لے گئے ہیں ہم لوگ حسبتال میں گئے پھر ہمیں وہاں پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہمیں پتا نہیں چل رہا تھا کہ ہمارا مریض کہاں پر ہے کیونکہ حادثہ بہت ہی مسروف روڈ پر ہوا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مریض کو کہاں لے کر گئے ہیں لیکن جب مریض کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا وہ میرا ہی شوہر تھا میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی اور میری بیٹی نے بھی رونا شروع کر دیا ہماری زندگی میں توفان آ گیا تھا میرا تو میکہ بھی نہیں تھا اب میں کہاں جاتی میں کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی مجھے اس گھر میں ہی رہنا تھا میں غم سے نڈال تھی ایک ہفتے تک سارا خاندان ہی بری طرح سوگ مناتا رہا لیکن اس کے بعد سب روٹین پر آنے لگے لیکن میری زندگی برباد ہو گئی تھی اس گھر میں میرا شوہر میرا سہارا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اب میری زندگی کس طرح گزنے والی تھی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا انہوں نے کہا کہ وہ جو اندر بیٹھی سوگ منا رہی ہے اسے کہو کہ تمہارے رونے سے میرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا آ کر سب کے لیے کھانا بنائے میں نے سب کے لیے کھانا بنایا میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں کھانا بنا رہی تھی میری ساس نے کہا کہ گھر میں نحوست ڈالنا چھوڑ دو جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا اپنے کام کرو اس کے بعد میری ساس نے مجھے اور میری بیٹی کو تو اس گھر کی نوکرانی بنا لیا کیونکہ میرا میکہ نہیں تھا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا ان کو پتا تھا کہ میں نے کہیں نہیں جانا یہیں پر رہنا ہے اس لیے یہ لوگ مجھے اس طرح استعمال کر رہے تھے ایک دن میری بیٹی میرے پاس آئی تو اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا وہ اتنی زیادہ گوری اور سفید تھی کہ جلا ہوا نشان بہت ہی زیادہ برا لگ رہا تھا وہ نشان اس کے بازو پر پڑ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بنا رہی تھے جو ہاتھ جل گیا میں نے کہا کہ تم نے آج تک کھانا نہیں بنایا تم سے کھانا بنانے کو کس نے کہا تو میری بیٹی نے کہا کہ دادی نے مجھے اتنا افسوس ہوا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بیٹی نے کہا کہ ہم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے ان لوگوں کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے تمہارے باپ کو ساری زندگی میں کہتی رہی کہ پیسے جمع کر لو تھوڑی بہت جمع پونجی ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کچھ بھی جمع نہیں کیا یہ سوچ کر کہ ہم نے تو ساری زندگی یہی رہنا ہے ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں چلے جائیں اس کے بعد جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا میری بڑی جٹھانی نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا میری ساس نے مجھ سے پوچھا نہیں بلکہ مجھے کہا کہ ہم شادی کر دیتے ہیں تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہاری بیٹی تمہاری آنکھوں کے سامنے اس گھر میں رہے گی اب کیا تم غیروں کا مو دیکھو گی جبکہ یہ گھر لڑکوں سے بڑا ہوا ہے ان کی بات ٹھیک تھی گھر لڑکوں سے بڑا ہوا تھا کزن کے ساتھ شادی ہو سکتی تھی اور مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ سارے کے سارے ہی بگڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کی ماں نے ان کو بگاہ رکھا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے بیٹے ہیں جیسے بیٹا پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی اس بگڑے ہوئے لڑکے سے ہو جائے میں نے تھوڑی ہمت کی اور اپنی ساس کو کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کروں گی قسمت سے وہاں پر میرے شوہر کے ایک چاچو بھی آئے ہوئے تھے ان کے سامنے ہی یہ بات ہوئی تو انہوں نے میرا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ جب وہ خود نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ لوگ اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے اس کی اپنی بیٹی ہے تو میری ساس نے اس سے جھوٹ بولا کہ اس کے شوہر کی آخری خواہش تھی تو میں نے فوراں کہا کہ میرے شوہر کی ایسی کوئی آخری خواہش نہیں تھی ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں آخری خواہش تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کی موت ہونے والی ہے میرا شوہر تو حادثے میں وفات پا گیا ہے تبی موت تو نہیں مرا چاچو نے یہی کہا کہ اس کی اپنی بیٹی ہے آپ کی مرضی نہیں چلے گی وہ اپنے بچوں کی شادی جس کے ساتھ چاہے کر سکتی ہے میری ساس اس وقت تو خاموش ہو گئی لیکن بعد میں انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائی میں نے ان کی باتیں سنی ان کے تانے بھی برداشت کر لیے لیکن کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کروں گی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی تو اس کی عمر بہت زیادہ کم ہے میری ساس خاموش ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے ہم سے ہمارا کمرہ لے لیا اور ہمیں باہر کوارٹر میں شفٹ کر دیا میرے شوہر ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتے ہمارے اوپر ظلم پر ظلم کر رہے تھے ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری بیٹی میرے پہلوں میں نہیں تھی میں حیران رہ گئی کہ وہ کہاں گئی چھوٹا سا تو کوارٹر تھا باتھروم میں بھی نہیں تھی پھر مجھے تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی کی چیخوں کی آواز آنے لگی اور میں بہت زیادہ گھبرا گئی آواز تو باہر لان سے آ رہی تھی میں اس طرف باگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی وہ جو بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بری طرح چلا رہی تھی میں آگے بڑی میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر کی طرف اچھال دیا پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یہ ایک دکھی ماں کے اندر واقعی طاقت آ گئی تھی کہ وہ پتھر سیدھا اس کے سر پر جا لگا اور وہ وہیں پر بہوش ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو اپنی اگوش میں چھپا لیا پتھر لڑکے کے سر پر لگا تھا اور وہ بھی کافی گہرا اگر سب لوگ جاگ جاتے تو ہم کو ہی باتیں سناتے میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے ہمیں نکل نہ ہوگا ہم نے جلدی جلدی اپنا تھوڑا بہت سامان پیک کیا اور کوارٹر کے راستے باہر نکل گئے ساری رات ہم لوگ چلتے رہے پریشان تھے ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا اس کے بعد ہم لوگ دارالامان چلے گئے دارالامان کی جو ہیڈ لگی ہوئی تھی ہم نے ان کو ساری بات بتائی وہ بھی بڑی حیران ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو یہاں پر ایسی کہانیاں روز سنتے رہتے ہیں اچھا کیا جو آپ لوگ آ گئے انہوں نے میری بیٹی کی بہت تعریف کی کہ یہ تو واقع بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہم لوگ وہی پر رہنے لگے اور تقریبا دو مہینے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا کہ آپ کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بیوی ملے بہت ہی پیاری سی بہو جس پر لوگ رشک کریں اور دنیا دیکھ کر کہے کہ کتنی پیاری بہو لے کر آئے ہیں یہ چیز نارمل ہے اس میں کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں ہے ان کے بیٹے کو میں جانتی تھی وہ بھی ادھر ہی کام کرتا تھا میں نے ان کو فوراں ہاں کہہ دیا اور رشتہ دے دیا میری بیٹی اس لڑکے کے ساتھ بہت خوش تھی اس لڑکے کے اندر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے والا تھا اس کے دل میں انسانیت کا درد تھا اور وہ اچھا انسان تھا اس کا نام آلیان تھا آج میری بیٹی اس کے ساتھ خوش ہے میرے پیچھے میرے سسرال والوں نے بہت باتیں کی لوگوں کو کہا کہ میں ان کے گھر سے چوری کر کے باگ گئی ہوں ان کے بیٹے نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے سر پر پتھر دے مارا مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بیٹی ایک اچھے شریف خاندان کی بہو بن گئی ہے اور میں بھی اسی کے ساتھ ہی رہتی ہوں جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا تھا کوئی مجھے اس کی قبر پر لے کر نہیں جاتا تھا سارے لوگ مصروف رہتے تھے اب میں ہر جمعرات کو اس کی قبر پر جاتی ہوں وہاں بیٹھ کر دو گھنٹے تک روتی رہتی ہوں میرے دل میں کوئی دکھ نہیں ہے میری بیٹی خوش ہے اور میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو شاید اس کی اتنی ہی زندگی تھی ہم نے بھی تو ایک دن چلے جانا ہے لیکن پھر بھی وہاں جا کر بہت دل دکھتا ہے پتہ نہیں لوگ دوسروں کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں یہ زمانہ کمزور لوگوں کے لیے دوزخ ہے یہاں پر صرف بہادر لوگ ہی اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں سب سے زیادہ بڑی خوشی میرے لیے یہی ہے کہ میری بیٹی بہت زیادہ خوش ہے اس کا شوہر بہت اچھا ہے اسے بہت زیادہ خوش رکھتا ہے وہ بھی اب سماجی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتی ہے اور ہر جگہ جایا کرتی ہے میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہوں میری بیٹی کی ساس بہت اچھی ہے کیونکہ وہ بھی انسانیت کی مدد کرتی ہے مجھے اپنے سسرال والوں کے بارے میں پتا چلا کہ ان کے گھر میں کافی مسئلے بنے ہوئے ہیں ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور کافی سارا حصہ جل گیا ہے مجھے ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے اور اللہ کا انصاف ہی بہترین انصاف ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں